مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ اللہ نور ہے آسمان و زمین کے علماء لکھتے ہیں نور منبر کے معنی میں متعددی ہے یعنی اللہ ہی نے نور بخشا ہے آسمان و زمین میں اللہ ہی کی وجہ سے آسمان و زمین چمک رہے ہیں اور نور کا پہلا برحالہ وہ تخلیق اور تکمید ہے ایک چیز کا وجود نہیں ہے نور کا کیا فائدہ تو اللہ مکون السماوات والارد اور اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین کے وجود ہی اس نے دیا مثل نور ہی مثال اللہ تعالیٰ کے نور کی کہتے ہیں اوہ پیغمبر کو نور کہا ہے خدا کے تو مثال نہیں ہے و لیلو مثال مسل ہے و لہو المثل الاعلا مثل نہیں ہے لیسا کمیس لیش ہے بریلی بخالتے سے بچو مثل نور ہی مثال اللہ تعالیٰ کے نور کی جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو مسلمان کا سینہ یہ تاک ہے اس میں دل کا چراغ ہے علم اسباہ فی زجاجہ اور وہ چراغ بھی ایک شیشے میں بن ہے از زجاجہ تکا ان لہا کوکا بندر ریو وہ شیشہ بھی جیسے ستارہ درخشان عام شیشہ نہیں ہے اشارہ ہے کہ اس شیشے کی طرف تیل اوپر سے آ رہا ہے یو قد من شجرت مبارکا جلایا جاتا ہے برکت والے درخ کے تیل سے زیتون تل جو درخت زیتون کا لا شرقیت ولا غربی اشارہ ہے کہ ہر موسم میں وہ تیل موجود ہے اگر مشرقی ہوتا تو مغربی نہ ہوتا اگر مغربی ہوتا تو مشرقی نہ نہ ہر موسم میں ایمان قائم دائے میں یکا دو زیتون یدی قریب ہے کہ تیل اس کا بڑا پٹھے وہ جو مومن کے دل میں تصدیق ہے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْحُنَا اگر جی پہنچے نہیں اس کو آگ ایسا صاف شفاف تیل جل کے بہترین کندیل میں جس کے اردہ گر شیشہ لگا ہوا ہے اور وہ چراغ بھی پر ایک بہترین تاک میں محفوظ ہے اور مشرقی اور مغربی سمتوں سے بے نیازے عرصے برائے راز غزا و طوانہ یا رئیے نورن لا نور نور ہی نور ہے یہ اردو ہے اردو میں نے کہتے کہ نور پر نو ہے یوں کہو گے نور ہی نور ہے آہ عبیب نے کاف کہتے ہیں علمومن یتقلب فی خمسة من النور مسلمان پانچ نوروں میں رہتا ہے فَقَلَامُهُ نُورٌ وَعَمَلُهُ نُورٌ وَمَدْخَلُهُ نُورٌ وَمَخْرَجُهُ نُورٌ وَمَصِیرُهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اس کا کلام نور اس کا عمل نور اس کا داخل نور اس کا خروج نور اور یہ نور ہی نور میں رائے گا تیامت کے دل لَوْ لَمْ تَمْ سَسْحُنَارُ قریب ہیں کہ دل کی صلائیت محمد یا ربی کی تصدیق کر پڑے اگر جو سے پیغام بھی نہ ملے نور نہ لا نور نور ہی نور ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو بھی دعا فرماتے تھے اس دعا میں آخیر میں آتا ہے اللہم جعلی نورا اللہم جعل فی سمع نورا وفی بسر نورا وفی لحم نورا وفی شخم نورا وفی عزم نورا وعن امام نورا وعن خلف نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا نور 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 غیر دائیں بائیں آگے پیچھے گوش میں پوس میں چربی میں ہٹی میں آنکھوں میں بینائی میں کہ اللہ ہر جگہ نوری نور پیدا فرم آخیر میں سن ذرا اللہم جعلی نورا اللہ مجھے نوری نور دے یا فرمائے اللہم آتنی نورا یہ دو لفظ صحیح ہے اور جس طریق میں ہے وجعلی نورا وہ غلط طریقہ ہے وہ موضوع مقضوب ہے مجھ ہی کو نوری نور بنایا ہے ایسا نہیں فروایا ہے ثابت نہیں ہے تردیلی جملہ ہے نورنا لا نور نور ہی نور ہے یہد اللہ لنور ہی میہ شاہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جت کو چاہیں وَعِذْرِبُ اللَّهُ لَمْ سَعَلَ لِلْنَّاسَ اور بیان فرماتے ہیں لوگوں کو مثالیں وَاللَّهُ بِكُلْ شَئِنَ عَلِيمَ اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں فی بیوت ان ایسے گھروں میں یہ نور کاملے گا فی بیوت ان ایسے گھروں میں اللہ اللہ جیسے مساجد مدارس اَذْنَ اللَّهُ الْتِرْفَانَ حکم دیا ہے اللہ نے کہ اس کو سر بلند کیا جائے سبحان اللہ اللہ کا حکم ہے کہ مسجد خوب ہو مدارس تر سب دشاداب ہو وَيُسْكَرَ فِي حَسْبُ ہو جس میں نام لیا جاتا ہے اللہ کا صبح سے شام تک ہر وقت يُسَبِّهُ لَهُ فِيَا بِالْغُدُوِّ وَالْا سَعَلِ تسبیح کرتی ہے اس کے لئے اس میں صبح و شام کون رجال ایسے کامل لوگ لا تُلْحِیهم تجارت وَلَا بِعُونَ اَن ذِكْرِ اللَّهُ ان کو غافل نہیں کر سکتی ہے خرید فروغ تجارت نہ خرید فروغ اللہ کی یاد سے ایسے تجار ایسے دکاندار درست میں آ کر پھر جا کے اپنے کاموں میں جاتے ہیں مبارک ہو ان کے لئے آج سورة نور ان کو خراج تخصیم پیش کی جا رہی ایسے کامل مومن جن کو دھور نہیں کر سکتی غافل نہیں کر سکتی ہے تجارت وَلَا بِعُونَ نَكَ رُبَار اَن ذِكْرِ اللَّهُ 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 کی یاد سے وَعِقَامِ سُرَابْ نماز کے قائم کرنے سے وَعِتَائِ الزَّكَا زکاة کے عدا کرنے سے يَخَافُونَ يَوْمَا وہ ڈرتے ہیں اس دن کے آنے سے تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْحَفْسَارُ جس پہ اُلِٹ پُلِٹ جائیں گے دل و رانکی قیامت کے دل لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا مِلُو تاکہ بدل دے ان کو اللہ بہترین جو انہوں نے عمل کیا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اور بڑھا کے دے اپنے فضل سے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغِيْرِ حِسَابِ اور اللہ روزی دیتے جن کو چاہے بغیر حساب کتاب کے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَا ان کے اعمال كَسَرَابٍ جیسے نظر آتی ہو دور سے بقیاتن جنگل میں سراب کہتے ہیں دور سے ریت اور ہوا پانی کی طرح سفید نظر آ جائے اس کو سراب کہتے ہیں کہ نظر آئے اور حقیقت کچھ نہ ہو جو لوگ کافر ہیں اور عمل کرتے ہیں مشرق اور بیدتی ہیں اور خیر خیرات اور نفلے پڑتے ہیں ان کے اعمال كَسَرَابٍ جس طرح آنکھوں کا منظر ہو بِقِيَا تِن جنگل میں يَخْتَبُهُزَّمْ آنُ مَاعَ جس کو گمان کرے پیاسا پانی پیاس آزمی دور سے دیکھتا ہے تو ریت کا ٹیلہ اوپر نیچے ہو رہا ہے سفید وہ سمجھتے پانی کا دریا ہے حَتَّى اِذَا جَأَهُوْيَا تَكِ جَبْ وہ آ جائے لَمْ يَجُدْهُشَئِنْ پاتا نہیں وہاں کوئی چیر ہے ہی نہیں پانی وَوَجَدَ اللَّهَا اِمْدَا پا لیتا ہے اللہ کو وحی پر یعنی موت آ جاتی ہے فَوَفَا وَحِسَابَا فَسُوْسْكَا حِسَاب شَکَا دے وَاللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَاب اللہ جننی صاحب کرنے والے ہیں اَوْقَ ذُلُمَاتِ الْكَافِرِ کے عمال کی مثال دوسری یامانِ ان اندھیروں کے ہیں فِي بَحْرٍ لُجِّئٍ گہرِ سمندر میں یَقْشَاہُ مَوْجُنْ اوپر سے چپا آیا مِنْ فَوْقِهِ مَوْجْ اوپر سے ایک اور آیا مِنْ فَوْقِ صَحَابُ اوپر بَادِل مُنْلَا رہا ہے سَخْ بَادِل گہرے چپے در چپے ظُلُمَاتُمْ بَادُحَا فَوْقَ بَاس اندھیرے ہیں باس کے اوپر باس ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے ہی اندھیرے اِذَا خَرَجَ يَدَهُ جب یہ نکالے اپنے ہاتھ کو ایسا اندھیرہ ایسے چپے ایسے دریائے بھوڑ لَمْ يَقَدِيَرَا ہاتھی نہیں دیکھ سکتا جس طرح اس کافر کے عمال اندھیرے چھٹ گئے اور اس کافر کے عمال اندھیرے چھٹ گئے یہی حال اُس شخص کا ہے جس نے بغیر ایمان و سنت کی عمل کیا فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا اور جس کو نصیب نہ کرے اللہ نور فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ اس کے لئے کوئی نور نہیں ہوگا وقفہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْ تَرَانَّ اللَّهُ يُصَبِّحْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَلَرْتِ وَالْتَّيْرَ صَوَفَاتِ قُلْ لَنْ قَدْ عَلِمَ صَلَاةَهُ وَتَسْبِحَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفَعْدُونَ سورہ نور کے اندر ایسے احکام ہیں جس سے معاشرہ پر نور بنتا ہے اور اس میں ایسے احکام اور مسائل ہیں جس کی ہر دور میں معاشرے میں ضرورت ہے حیرت عمر نے کہا تھا کہ اپنے جوانوں کو سورة نور یاد کراؤ اور سورة النساء ان کو پڑاؤ کیونکہ ان میں بہت اہم مہم مسائل ہے معاشرے کے اندر فخشا کو دفع کرنا دفع الفخشا عن المعاشرہ یہ سورت کا موضوع ہے اور اس کے لیے بارہ قوانین ہیں پہلے قانون یہ ہے کہ زنا کو روکو اور زانی کو حد لگاؤ دوسرا قانون یہ ہے کہ جرم شہادت سے ثابت ہوگا اور تیسرا قانون یہ ہے کہ کوئی الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس کو کوڑے لگاؤ اور چوتھا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی خاون بیوی کو بھی تحمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹا ہوگا اور لیان کی صورت پیش آئے گی پانچوہ قانون یہ ہے کہ اف بدترین گناہ ہے یعنی نہ حق تحمت لگائے رہا ہے اور چھتا قانون ام الممینین کی برعت اور ساتوہ قانون صحابہ کرام کے مدائح اور مناطب اور آٹھوہ قانون کسی گرمے بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا اور نوہ قانون غز بسر اور حفظ فرج اور دسوہ قانون خواتین کے اوپر حجاب شرعی کا نفاظ اور گیاروہ قوانین گیاروہ قانون معاشرے میں نکاح کو عام کرنا حتی کہ کنیز اور غلام کو بھی بغیر نکاح کے نہ چھوڑو اور داروہ قانون وہ آگے آ رہا ہے کہ کن کن اوقات میں تم ایک دوسرے سے مل سکتے ہو اور ملنے کا کیا طریقہ اور عدب ہوگا یہ آیت نمبر چپن سے یہ قانون شروع ہو جائے گا درمیان میں ایسے امور ہیں جو ان قوانین کو طاقت اور توانائی بہم پہنچاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں الامور المسلحہ لہا اولائل قوائد ان قوائد کے لئے مفید اور مصلح امور اللہ نور السماوات والارض میں ایمان کو تشبیح دی ہے ایک ایسی روشنی کے ساتھ جو شیشے میں بند ہو اور شیشہ تاک میں ہو اور اس کے لئے صاف شفاف تیل آ رہا ہو جس پر شرقی اور غربی بلیم نہ ہو اور اس کی صفائی اور شفافی تقاضہ کر دی ہے کہ بغیر کسی ماچس اور تنکے اور آگ پہنچے وہ بڑا پھٹے یہ مومن کے ایمان اور اللہ پر تصدیق کو تشبیح دی ہے لینن المومن یتقلب فی خمسة بن النور ان آیات میں اللہ کے گروہ کی فضیلت آئی ہے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفا امام قطادس منقولہ یہ حاضح المساجر اس سے مراد مسجد ہے امر اللہ ببنائے ہا و امارت ہا و رفعہ و تطہیر ہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجد بناو امارات کے ساتھ بلند کر لو پاک رکو بلند رکو اور گزشتہ کتابوں مکتوب تھا ان نبیوتی فی الارض المساجر روئے زمین میں میرے گھر صرف مساجر جس نے اچھا وضو کیا پھر میرے گھر ملنے کے لیے آیا تو میرے ذمہ ہیں کہ میں اس کا اکرام کرو ابن ماجہ میں ایک طویل حدیث ہے خسان اللہ تمبغی فی المساجر کچھ خسلتیں ہیں جو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے لا يتخذو طریقہ مسجد کو راستہ نہ بناؤ ایک گیٹ صداقل ہوا دوسرے سے نکل گیا وَلَا يُشْحَرُ فِيهِ سَلَا حَتْيَار کے ساتھ نہ آؤ وَلَا يُنْبَذُ فِيهِ بِقَوْسِ کمان میں تیر نہ ڈالو وَلَا يُنْصَرُ فِيهِ نَبْلُنِ تیر چلاو بھی نہیں وَلَا يَمُرُ فِيهِ بِلَحْمِ نَيِّنِ کچھا گوش لے کے نہ چلو بدبو پھیلیں گی وَلَا يُزْرَبُ فِيهِ حَدٌ حَدُ اس میں نافذ نہیں ہوگی وَلَا يُقْتَصُ فِيهِ اَحَدٌ کسی سے بندہ نہ لیے جائے وَلَا يُتْخَذُ سُوقًا مسجد کو بارکیت صدن بناو اور حضرت واصلہ ابن الاسقع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے جنب المساجدہ سبیانکم ومجانینکم بچوں کو اور دیوانوں کو مسجد سے دور رکھو وشراعکم وبیعکم وخصوماتکم خرید فروخ اور جگڑے بھی دور رکھو ورفع اصواتکم وعقامت حدودکم وصل سیوفکم نعوازیں اٹھانا حد نافس کرنا تلوار سونتنا کہ مسجدوں میں نہ کرو اتخذو علی ابوابہ المطاہرہ مسجد کے دروازوں کے باہر حضور خانے بناو وَجَمْ بِرُوحًا فِي الْجُمْعَ اجتماعات کے وقت خوشبو محکاؤ فرمایا کہ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَعَجَّبُ مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُسْلِّفِي ایک مسجد جب ایک مسجد سے زباد میں گزرتا ہے فرشتوں کا تعجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کر کے مسجد کا مرور کر رہا ہے وَقَدْ كَانَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهَانُ اِذَا رَعَاصِ بِيَانًا يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ دَرَبَهُمْ بِالْمُخَفَّفَ حضرت عمر جب بچوں کو دیکھتے کہ مسجد میں کھیل رہے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو حضرت عمر انہیں تنبیہ کر دے دے اور فرما تھے کہ عشاء کے بعد مسجد بند کر دو تاکہ مسجد کی بیج بھی نہ ہو چونکہ اس میں مسجد کی تعظیم کا حکم آیا ہے اس لئے یہ آداب بتا دیئے عَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ يُصَبِّهُ لَهُ مَنْخِسَ مَاوَاتِ وَلَرْضِ آیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ کی تسبیح کرتی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہیں اور طیر و صوافات اور پرندے بھی قطار بان کر وہ بھی اللہ کی تسبیح کر دیں کُلُن قَدْ عَلِمَ سَلَاتَهُ وَتَسْبِيحًا ہر ایک جانتا ہے نماز اس کی اور تسبیح اس کی نماز مسلمان اور شان سے پڑھتے ہیں درق اور شان سے پودے اور طریقے سے اور ہر مخلوق اپنے اپنے اقساب سے نماز کے مشغول ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفَعْلُونَ اور اللہ جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں سَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ یا تو یہ ضمیر راجی ہے کُل کی طرف ہر ایک اپنی نماز اپنی تسبیح جانتا ہے جس طرح اس سے ہو سکتا ہے اور یا ہُو ضمیر راجی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہر ایک اللہ کی نماز اور تسبیح جانتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّبَوَاتِ وَلَمْ اور اللہ کا راج آسمان وزمین میں وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرِ اور اللہ کی طرف بازگشتے عَلَمْ تَرَانَّ اللَّهَ يُزْجِي صَحَابَا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ چلاتے ہیں بادلوں کو سُمَّ يُعَلِّفُ بِعْنَهُ پھر جوڑ دیتا ہے ان کو آپس میں سُمَّ يَجَالُهُ رُقَامَ پھر کر دیتا ہے اس کو تہدرتے رکام تہدرتے فَتَرَلْ وَسْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پس آپ دیکھیں گے بارش کو کہ نکل گئے اس کے بیچ سے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَائِ اور اتارتے ہیں آسمان سے مِن جِبَالِ الْپَحَاڑِ کی طرح فِي هَمِمْ بَرَ دِن جس میں اولے ہوتے ہیں ٹھنڈ پس پہنچاتے ہیں جس پہنچائے وَيَسْرِ فُوَمْ مَئِيَ شَاہِ اور ہٹاتے ہیں جس سے چاہے آسمان سے بارش برستے برستے اچانک اولے برستے شروع ہو جائے اور ٹھنڈ کی پڑیاں گرنی شروع ہو جائے جس کو خدا چاہے اس کو پڑے جس کو چاہے اس کو نہ پڑے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے جو توحید کے عدللہ ہے یقاد و سنہ برقی قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی یعظاب و بل افسار ختم کر دے بینائیوں کو آسمانی بجلی اس باد و باران میں ایسے جرجتی ہے اور اس کے ایسی چمک پیدا ہوتی ہے جیسے ان قریب آنکو کو لے ڈوبے یقلب اللہ اللہ لیل والنہار پلٹتے ہیں اللہ رات اور دن اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا عِبْرَتَوْ لِوَ الْلَبْسَارِ پیشہ قسمیں بھی عبرت ہے عام کوالوں کے لیے وَاللَّهُ خَلَقَكُلَّ دَابَتٍ مِّمَّا اور اللہ نے پیدا کیا ہر جانور پانی سے کہہ ہر جانور کو پانی کی ضرورت ہے یہ آئیے کہ ہر مخلوق کی خلقت میں پانی کا دخل ہے اور دونوں باتیں صحیحے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيَ الْا بَتْنِهِ ان میں سے بازو ہے جو چلتے ہیں پیٹ کے بل جیسے سام فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيَ الْا رِجْلَيْن اور ان میں باز چلتے ہیں دو ٹرانگوں سے جیسے پرند مرغہ بتا انسان فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيَ الْا عَرْبَئِن اور ان میں باز چلتے ہیں چار ٹرانگوں سے جیسے چو پائے چار پائے يَخْلُقُ اللَّهُمْ مَا يَشَا پیدا فرماتے جو چاہے اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْن قَدِير بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں لَقَدْ اَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ہم نے اتاری آیتِ وَاضِ وَاللَّهُ يَحْدِ مَنْ يَشَاوِ الْا سَرَاطِ مُسْتَقِيم اور اللہ توفیق دیتا ہے جن کو چاہے سیدھے راستے کی وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ اور یہ کہتے ہیں ایمان اللہ اللہ الرسول پر وَعَطَعْنَا ہم نے مانا سُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر مو موڑتا ہے گروئن میں بات ذالک ہے اس کے بعد وَمَا أُولَعِكَ بِالْمُمِنِينَ اور یہ ہے انہیں ایمان والے کہتے ہیں لیکن ایمان کہاں ایمان کہنے کا نام نہیں ایمان اطاعات و فرمہ مرداری کا نام ہے وَعَضَعُ دُعُوِ الَلَّهِ وَرَسُولِهِ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اللہ کی طرف دعوت توحید کی رسول کی طرف دعوت سنت کے اتباہ کی سمجھ لو لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان شرک کے خلاف بدد کے خلاف اِذَا فَرِيقَ مِّنْهُمْ مُورِدُونَ نَا گَهَائِنْ گروئن میں مو موڑتا ہے وَعِيَّكُلْ لَهُمُ الْحَقُ اور اگر ان کو حق ملتا ہو یَا تُوِلَيْهِ مُزْعِنِينَ آ جائیں گے تابدار بن کر اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو بڑے پیارے بڑے مطیب بن کر بیٹھا رائے گی اور اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو تو باب جائے گے اَفِيقُ لُو بِهِمْ مَرَدُونَ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے اَمِرْتَابُوا یَا اِشَقْمِهِ اَمْ يَخَافُونَا یَا اِدَرْتَهِ اَا يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُو کہ زیادتی نہ کرے اللہ ان پر اور پیغمبر ان کے بلو لائے قوم الظالمون بلکہ یہ خود ظالم ہے اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک کہنا یہ مسلمان کو ہوتا ہے اذا دعویل اللہ ورسولہ جب دعوت دی جاتی ان کو اللہ ورسول کی لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان کیا کہنا ہے اَيَّا قُولُو کہ مسلمان یہ کہے اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اَيَّا قُولُو مسلمانوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے سمینا واتوانا ہم نے سنا اور ہم نے مانا وَأُولَاءِ قَوْمُ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ کامیابے ہیں وَمَنْ يُتْوِئِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جو کوئی تاق کرے اللہ اس کے رسولگی وَيَخْشَ اللَّهُ اور اللَّهُ سے ڈرے وَيَتْقِحْ وَشْرْكُ بِجَدْتْسِ بَچَي فَأُولَاءِ قَوْمُ الْفَائِزُونَ یہ لوگ کامیاب ہوں گے لَئِنْ عَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ اگر آپ نے ان کو کہہ دیا تو یہ نکلیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے قُلْ لَا تُقْسِبُوا آف فرمائیے قسمیں نکھاؤ فَاعَتُمْ مَعْرُوفِ تابداری دیکھی جائے گی تابداری جانی پہچانی ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ اَتِعُ اللَّهُ عَتِعُ الرَّسُولَ آپ فرماؤ کہہ مانو اللہ کا اور کہہ مانو رسول کا فَإِنْ تَوَ اللَّهُ پَسَگُرْ مُوْمُوْرَ فَإِنَّمَا عَلَئِهِ مَا هُمْ بِلَا پس بے شک اس پر ہے جو اس پر لدوائے گیا یعنی پیغمبر کی ویں ذبہ داری ہے جو اللہ نے ان کو مقرر کی فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا هُمْ بِلَا فَإِنَّمَا عَلَى النَّبِيِّ مَا عَلَيْهِ مِنْ حَمْلِ النُّبُوَة وَمِنْ عَبَائِ الْمَقَام وَعَلَيْكُمْ مَا هُمْ مِلْتُمْ اور تم پر وہیں بوجھ جو گناہوں کا تم سندوائے جائے گا وَإِنْ تُتِعُوهُ اور تم نے کہا ہمانا تَحْتَ دُو حجائط پاؤگے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نئی رسول پر مگر واضح پہنچانا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُ السْوَالِحَاتِ وَعَدَ کیَا اللَّهُ لَا ایمَانُ وَالْوَسِتُمْ مِنْ اور جو عمل کرتے ہیں اس کو آیات استخلاف کہتے ہیں کہ ایک اسلامی خلیفہ کا کیا مقام اور جمع داری ہے آیت نمبر پچپن سے آیات استخلاف شروع ہو گئی پنجاب میں ایک محقق عالم نے اس پر کتاب لکھی امام آل سنت قاضی مذر حسین مرہوم نے اس پر مقدمہ لکھا ہے وَعَدَ کیا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ وَعَمِلُسْوَالِحَاتِ وَعَمِلُسْوَالِحَاتِ وَعَمِلْكِئَ لِكَ ایمان کو علایدہ ذکر کیا عمل صالح کو علایدہ کیونکہ ایمان بسیط ہے اور عمل صالح ان کا تقاضہ ہے جوز نہیں ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّا أُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ ضرور خلافت دے گا ان کو ملکوں میں جیسے خلافت دے چکے ہیں ان لوگ کو جو پہلے گدرے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّنَهُمْ دِينَهُمْ اور وہ مضبوط کرے گا ان کے لئے دین اللَّذِ اِلْتَزَالَهُمْ وہ جو اللَّهُ نے چُنائے ان کے لئے وَلَيُبَجِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور بدل دے گا ان کے لئے ان کے در کے بعد امن کے ساتھ خوف ختم ہو جائے گا امن قائم ہو جائے گا کب؟ جب یہ دین اسلام نافذ کریں گے تو ملک میں امن ہوگا خوف نہیں ہوگا جب اسلام نافذ نہیں ہے تو عام آدمی سے لے کر خاص طبقہ تلو لبا اور رعایہ سے لے کر کے مشرف صاحب تک سب کے سب خطرے میں ملک میں نظام اشارہ جب نافذ ہو جائے گا تو ملک کا حال کیا ہوگا؟ یابدوننی لوگ میری عبادت کریں گے لا یشرکو نبی شیعہ شرک نہیں کریں گے میرے ساتھ بلکل ومن کفر اباد ذالکا اور جس کسی نے کفر کیا اس کے بعد فولائے قوم الفاسقون فس یہ لوگ واقع فاسق ہوں گے واقع مصولان پابندی سے پڑھو نماز وآت الزکاہ دیتے رہو زکاہ وآتیو الرسول کا ہمانو پیغمبر کا لَا لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تَكْتُمْ پَرْرَحَمُونَ لَا تَخْصَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ گماند نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلیں گے ان ملکوں میں کبھی یہ نہ سوچنے خیال بھی نہ کرنا کافر میری پکڑ سے بچ کمتا ہے وَمَأْوَاہُمُ النَّارِ چکھانا ان کا دو زخے وَلَبِسَ الْمَسِیدْ نَاکَارَ بَازْگَشْتَ اب وہ باروہ قانون يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لِيَسْتَعْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَقَتْ اے ایمانوکو چاہیے کی اجادت لیں تم سے وہ لوگ جو تمہارے غلام اور کنیزیں ہیں اجادت لینے چاہیے اجادت کے ساتھ اندر آئے گھر میں کوئی داخل ہو بہتر ہے خود بیٹا بھی گلک ہنکھار کے اندر جائے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ جو پہنچے نہیں ہیں بلوخ کو تم میں سے بچے نابالر وہ بھی اجادت مانگے کب سلاس مرات تین دفعہ یعنی تین اوقات جو مِن قَبْلِ سَلَاةِ الْفَجْرِ نمازِ فجر سے پہلے کوئی کسی کے پاس جائیں وَحِينَ تَدَعُونَ سِيَابَكُمْ مِنَ الزَّهِيرًا اور جب تم اتارتے ہو کپڑے دوپیر کو یہ لیٹنے کے عداب ہے کہ آدمی کمیس اتارے ہیں ہنجاب والے دو تھی پہن لیتے ہیں ہنجاب والے دو تھی پہن لیتے ہیں یعنی عام کپڑے ہٹا کر ہلکے کپڑے پہن لیں وَحِينَ تَدَعُونَ سِيَابَكُمْ مِنَ الزَّهِيرًا اور جس وقت اتارتے ہو کپڑے دوپیر کو یہ نہیں کہ بلکل اتار دو اور بلکل کچھالو کی طرح سو جاؤ نہیں نہیں بڑے بڑے کرتے بڑے بڑے جبے بڑی فگڑیاں وہ ایک طرف آدمی بنیان اور شلوار میں یا بنیان اور دوتھی میں توتی توتی ہم امبادِ صلاتِ عشاء اور نمازِ عشاء کے بعد بھی اس میں اشارہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی پھر کسکیوی کام باقی نہیں ہے بس اب رات ہیں کوئی اور عذر نہیں ہے تو سونے کی کوشش کرو اچھے لوگ ہیں جو راکھ کو جلدی سوتے ہیں کیونکہ صبح اٹھنے میں سہولت ہوگی سلاسوا اران تل لکم یہ تینوں اوقات پردے کے ہیں تمہارے لئے یہ تینوں اوقات پردے کے ہیں ان میں کوئی بھی آئے آواز دیکھے آئے کہتے ہیں حضرت عمر کہ خدمت میں کسی کو بیجا تھا وہ خفہ ہو گئے تھے کہ اس وقت مغیر لجات کے اندر کیوں آپ آئے ان کی تائید میں آیات نازل ہوئی آیات موافقات عمر میں سے لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَا هُن بَادَهُنْ لَا نَيْتُمْ پَرْ نَا اُن پَرْ وَبَالْ اس کے علاوہ تَوَّافُونَا عَلَيْكُمْ بَعْدُكُمْ لَا عَبَاس آتے جاتے ہیں باز تمہارے باز کے پاس سنو جب آتے جاتے ہیں تو حکم نرم ہو جائے گا بلی کے بارے میں پوچھا حضرت اس کا جوتہ حرام ہے آپ نے فرمایا نَا اِنَّهَا مِنَا تَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالْتَوَّافَاتِ یہ تو بہت آتی جاتی ہے ہاں ہاں کوئی موڑا ڈالی لے کی تو آپ نے اجازت دے دی اور علماء لکھتے ہیں کہ انسانوں کے پاس کسرت مصاحبت سے جانور کے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں عَلَيْكُمْ一َنَّهَا مِنَا thin وَالْتَوَا بَهْوَا 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 بَهْوَا450 اور پرائے کے ساتھ بھی اگر آنا جانا کسرت سے ہو تو وہ جانا سب پیدا ہو جائے گی پر پیدا ہو جائے گا سبحان اللہ قرآن پاک کیسے قائد ذکر کرتا ہے توافونا ہوتا آتے جاتے ہیں علیکم تمہارے پاس بازکم الاباز باز باز کے سبحان اللہ فَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ یو بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ المحکمت والے ہیں یہ آیات مشتمل ہیں اقارب کے استیزان پر رشتدار ایک دوسرے سے اجازت لے کے اندر آئے وَإِذَا بَلَغَلَتْ فَعَلُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ اور جب بلوخ کو پہنچے بچے تم میں سے بالغ ہو کر اور جب پہنچے بچے تم میں بلوخ کو بچے تو پیرے چھوٹا تھا نا اب بالغ ہو گیا فَلِيَسْتَذِنُوا بِجَادَتْ مَانگے کَمَسْتَذَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے اجازت مانتے اور لوگ ان کے علاوہ ان سے پہلے فَلَلِكَيُوا بَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ اور وہ بیٹھی ہوئے عورتیں اللہ تھی وہ عورتِ لَا اَرْجُونَ نِكَاحَ جنہیں امید تک نہیں ہے نکاح کی بڑیاں ہو گئی بہت بڑی ہو گئی یہاں تک غریب کی دھاڑی نکل آئی ایک دھاڑی دنیا میں ہے نا جس کا کاٹنا واجب ہے اور وہ بڑی عورت کی دھاڑی لَحْيَةُ الْعَجُونَ ایک گُڑی کو میں نے دے تو اتنی ایک آدھے ہتیلی کے برابر اس کی دھاڑی مجھ سے کہا مولانا اس کا کاٹنا کیسا ہے میں نے کہا اس کا کاٹنا فرض اللہ کی شان دیکھو ایسی عمر آ جاتی ہے کہ عورت کی دھاڑی ہو جاتی اور ایسی عمر ہوتی ہے کہ مرد کی دھاڑی نہیں آجی آئی صحبہ صحبہ اور وہ بیٹھی ہوئی عورتیں جنہیں امید تک نہیں ہے نکاح کی حَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهُن نَيَا اُن پَرْوَبَال حَيَّةً دَانَ سِعَابَ هُن لَا کہ وہ رکھ دے اپنے کپڑے یعنی دوپیر کو یا رات کو بڑی عورت نے بڑے کپڑے رکھ لیے لیکن غیر متبر جاتم بھی زینہ نظائر کرنے والیوں بناو سنگار اگر بڑی ہے لیکن سرخی اور پودر کی شوقی میں یہ کوئی بڑی ہے یہ تو بڑی ہے یہ بڑی نہیں ہے گڑی ہے آہ گڑی نہ ہو واقعی گڑی ہو آہ فَاَئِنَ اَسْتَعْفِمْنَا خَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اور یہ بھی یہ بڑی عورتیں بھی بچ کے رہے بہتر ہیں ان کے لیے کیونکہ لِكُلْ لِسَاقِطَةٍ لَا حِقَتُن گڑی کے پیچھے بڑا آ جائے گا آہ امام ابو عصف نے امام ابو عنیفہ سے کہا عورتیں آجائے نمازوں میں فرمائے نہ نہ آئیں کوئی ضرورت نہیں فقہ لکھ رہے تھے ابو عصف کیا اتمی قلمتہ حضرت کے حکم پر خاص شاگردن خاص جیسے ابو بکر رسول اللہ کے خاص ہیں ابو عصف ابو عنیفہ کے خاص ہیں پوری دنیا میں امام کی فقہ کو قانون سے منوائے دلائل و براہین سے مالک و شعفی کو منوائے فرمائے فجر میں اور رات کو قبول کن ان میں بھی نہ آئے ان میں بھی نہ آئے کہا ابو عصف نے کہا بڑی عورت ہے صبح کو آ رہی ہے اندیرے میں کہا رات کو اندیرے میں نماز میں آ رہی ہے کیا حرج ہے فرمائے ایسا نا کوئی گوڑا اس کو لے جائے یہا ابو عصف نے بھی ہس گئے جیسے تم نے ایسا عمالی ابو عصف میں واقعہ لکھا چند دن گزر گئے معلوم ہوں کہ ایک گوڑی نماز پڑھنے گئی واپس نہیں آئی اور اسی جنہ کا ایک گوڑا بھی غائب ہو گیا دونوں کو ہی چلے گئے تبلیغی جماعت میں شمولی رکھتے ہیں دونوں چلے گئے لوگوں نے ابو عصف سے کہا اس کا کیا ہوگا میں تو کہتا تھا کہ نہ آئے اور یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا لیکن لسا کہتا تن لاحقتن بڑی کے لئے بھی کوئی بڑا آئی جائے گا جب بازار میں تازی سبزی نہوں پرانی بھگ جاتی ہے یہ سارا چسہ ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ بھوڑوں سے زیادہ خوف ہوتا ہے حجیب بات سنو فقہ آئے کرام میں لکھا ہے کہ بڑے سے زیادہ پرخطر رہو کیونکہ وہ تجربہ کار بہت ہوتا ہے طاقت تو نہیں ہوتی تجربہ بہت ہوتا ہے اس سے کام چلاتا ہے اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک جوان چوکی دار ہے اور ایک بڑا چوکی دار ہے یعنی ایک ستتر سال کا بڑا ہے اور ایک سنتی سال کا ہے وہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے تو لوگوں نے جوان کو پگڑا پتہ چل گئے کہ نہیں وہ بڑے بابا کا کارنامہ ہے لیکن لساکتت اللہ کا وہ بڑی کو بڑا آ جائے گا اس لیے امام غزالی نے لکھائے کہ بہترین آمال میں سے ایک عمل شادی ہے اور فرمایاں اگر کسی کی زندگی کا ایک دن میں باقی ہے اور نکاح پر قادر ہے تو کر لینے کا یہ ایک نکاح تجویز میں گزر جائے تجریب سے بہتر ہے یوم مر رفیہ تجویز خیر منت تجریب سبحان اللہ یہ دونوں مر گئے اس لیے ان کو صبح چھوڑنا نہیں آجی فرمایاں کہ بوڑی عورت ایک کپڑے کم کر سکتی ہے گر میں رہتے ہوئے لیکن کئی بناوں سے انگار نہ کریں اور اگر وہ بھی بچ کے رہے تو بہتر ہے واللہ سبیو نالی لیسا لالعاما حرجن نہیں ہے اندے پر کوئی اعتراض ولا لالعرج حرجن اور نہ لنگڑے پر اعتراض ولا للمرید حرج اور نہ بیمار پر کوئی اعتراض ولیسا لیسا 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 ل اپنی بہنوں کے گھر سے او بیوت امامکم یا چچوں کے گھر سے او بیوت اماتکم یا اپنی پھوپیوں کے گھر سے او بیوت اخوالکم یا مامووں کے گھر سے او بیوت خالاتکم یا خالاؤں کے گھر سے ان گھروں میں آدمی آتا جاتا ہے بغیر تکلق کے خاتہ پیتا ہے خیر ہے او ما ملکت مفاتحہو یا جن کے مالک و سمچابیوں کے یعنی کنیز غلام او صدیقی کو یا دوست کے گھر سے دوست کو اخیر میں ذکر کیا کیونکہ دوست کا رشتہ سببی ہے اور بقیہ لوگوں کا رشتہ نسبی ہے اور نسب کو قرابت میں دخل ہے اور سبب کو بودت میں دخل ہے حدیث میں ہے قرب قیامت میں لوگ دوستییں بہت کریں گے رشتوں کا خیال بالکل نہیں کریں اللہ اللہ یبعد عباہو الفاغ عزیز کے باپ کو دور کر رہے گا ویدنی صدیقہ دوست کو قریب کر لے توبہ لیکن رشتہ ہو اور دین کا ہو نفس چچا اور مامو اور نفس بائی اور بہنوئی اور ہو بے دین وہ ہزار ہو ایک وہ اجنبی جو دین کا اپنا ہے اے سے ہزار رشتہ دار اس کے جوتے پر غربان جائے لَيْسَا لَيْكُمْ جُنَاهُنْ نَيَّ وَبَالْ تُمْ پَرْ انتا کلو جمیئن کے کھانا کھاؤ مل کر اوشتاتا یا علیدہ علیدہ بہتر تو ہے مل کر کھانا اگر کوئی حرج نہیں ہے کہتے ہیں الْاقْلُ مَا الْاَحْبَابِ خیرُمْ مِنَ الْاقْلِ مَا الْاَحْلِ کیونکہ اس میں تخاوت زیادہ ہے دوستوں میں بیٹھ کے کھانا رشتہ داروں میں بیٹھ کے کھانے سے گھر والوں کے ساتھ کھانے سے بہتر ہے وَالْاَقْلُ مَا الْاَحْلِ خیرُمْ مِنَ الْاَقْرِ وَحْدَانَ اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اکیلے کھانے سے بہتر ہے پھر یہ کہ مل کر کھانا اور علیدہ علیدہ کھانا اس کا مطلب کیا ہے عرب کہتے ہیں کہ مل کر کھانا یعنی ایک برطن میں کھانا اتتا بڑا تالتہ ہوا ہے سب اس سے لے رہے اور علیدہ علیدہ کھانا کہ ہر ایک اپنی اپنی پلیٹ میں لے رہا ہے اور بات کہتے ہیں کہ مل کر کھانا جب ایک دسترخان ہو بلے برطن اپنے اپنے ہو اور علیدہ علیدہ جب دسترخان علیدہ ہو اَنْ تَعْقُلُوا جَمِعِن پہلے ذکر کیا اولویت ہے فَاِنزَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جب داخل ہو جاؤ گھروں میں فَسَلِّمُوا الْاَنْفُسِكُمْ سَلَامْ تَرُوْا ایک دوسرے کو تَحِيَةً مِّنِنْدِ اللَّهِ یہ دعای اللہ کی طرح سے مبارکتاً طیبہ برکتاً تَعْقُلُوا الْاَنْفُسِكُمْ تَذَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآیَاتِ یوں بیان کرتے تم کو اللہ ایتِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُوا تمہیں اقل سے کام لینا چاہیے گر آئے بیوی بیٹی السلام علیکم اکوڑا خطر کے قاضی صاحب نے مولانا شردشاء کو کہا اور باتیں صحیح ہیں لیکن بیوی کو سلام بہت مشکل ہے سلام تو بچے کو بھی کرتے ہیں بیوی تو رفیقِ حیات ہے زندگی کی شریکیں ہو اس کے تو بڑے حقوق ہیں ایمان تب مخفوظ ہوگا کہ قوم پر تردی دے اور غیرت دین تب ترقی کرے گی جب رواج کا سر پھاڑے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بے شک مسلمان وہ لوگ ہیں جو ایمان ڈڑھتے ہیں اللہ اس کے رسول پر وَإِذَا كَانُوا مَا هُوَا لَا عَمْرِنْ جَامِنْ اور جس وقت ہو پیغمبر کے ساتھ کس ضروری کام پہ درست سے زیادہ ضروری کام کیا ہوگا یہ دونوں غائبِ تیپائی سے اور تیپائی ان کی بالکل مسکین یہ تھی پڑی ہیں دیکھو ایمان کا انتحان یہ جو تم حاضر ہونا یہ ایمان کی ترقی ہے اور وہ جو غیرازر ہوتے ہیں یا بانے بنا کے ادھر نکل جاتے ہیں ناظر صاحب کو تو پتہ چلے گا نہیں گھوم پھر کر کے ادھر نکل جاتے ہیں اصل میں یہ ایمان کی کمزوری ہے قرآن پاک دیکھو کیسے انتظامی مسئلہ بیان کر رہا ہے بے شک ایمان والے وہ لوگیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ و لسول پر اور جب وہ ہوتے ہیں پیغمبر کے ساتھ کس ضروری کام میں لم یزہبو نہیں جاتے حتی استاذلو یا تک اجازت لے لوگوں کو تو یہ ترجی دی کہ جانا نہیں درس ہو رہا ہے اہم کام ہو رہا ہے جانا نہیں جہاد کا مسئلہ ہے لیکن پیغمبر کو آگے جا کے کہا کہ حضرت اجازت دے دیں لوگوں کو چاہیے شاگردوں کو کہ وہ نہ ہلے اور استاذ کو چاہیے کہ جب اجازت لینا چاہے تو دے دیں تاکہ وہ ان کا خیال لکھے یہ ان کا خیال لکھے اور نظام بخیر رکو بھی ہو انہ الذین استاذنونکا بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانتے ہیں اولائکہ الذین یؤمنون باللہ و رسولہی یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر فَيَدَسْتَ اَذَنُونَكَ لِبَعْدِ شَانِهِمْ جب آپ سے اجازت طلب کرے بعض کاموں کے لیے فَأَذَنْ اجازت بھیجئے دیکھیں پھر تو اتنا صف ڈانٹا کہ یہ بغیر پروگرام کے جانا یہ ایمان کے خلاف ہے لِمَنْ شَئْتَ مِنْ هُمْ جِنْكُوْ چَاہِيَاكْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُمْ مَا فِي مانگئے ان کے لیے اللہ سے ممکن ہے اجازت کی ضرورت نہ ہو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بکشنے والا رحم والا ہے ایک طالب علم تھا وہ جب بھی غراظر ہو جاتا تھا تو لکھ کے دیتا تھا کہ میری نانی کا انتقاب ہو گیا آدمی کو کیا یاد رہتا ہے ایک دوسرا ساتھی اس کا بیٹا تھا اس نے وہ درخواست جمع کی آپس میں کہی تو تو میمے ہوئی اس زمانے میں چھوٹے درگے میں پڑھاتا تھا سالے سب نے تو اس نے پوچھا کہ اس کی اس سال تیرہ درخواستے آئی ہے یہ موجود ہے ایک آدمی کی کتنی نانی ہو سکتی کہا اس کی تیرہ نانی ہے تو اس سال مر گئی ہے جب آدمی کی عادت ہو جائے غلط طریقے سے اجازت لینے کی تو ایک نیک دن متہم ہو جاتا ہے لا تجالو دعا رسول بینکم نہیں سمجھو پکار نہ پیغمبر کا تمہیں دعا بازکم بازا جیسے پکارتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو ذرہ اس کو سمجھ لو نہیں سمجھو پیغمبر کو پکار میں آپس میں جیسے پکارتے ہو تمہیں ایک دوسرے کو یعنی پیغمبر کو یا محمد کہنا یہ بیت بھی ہے پیغمبر کے لئے تو خطاب یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر حافظ ابن حجر نے منبہات وغیرہ میں لکھا ہے لَوْسَحَا لَوْسَحَتْ نِسْبَتْ ہی لئے کہ ہمارے نبی کی یہ شان ہے کہ آپ کو نام کے ساتھ نہیں پکار آئے مقام اور مرتبے کے ساتھ پکار آئے تو آیت کا حاصل یہ ہے کہ تم بھی پیغمبر کو ایک دوسرے کی طرح نہ پکارو شان اور مرتبت کے ساتھ پکارو تو پیغمبر کے جو جانشین ہیں علماء اور مشائق اور پیغمبر نے جن کا عذب بتایا ہے ماں باپ چچا ماں موتایا نانا دادا انہیں بھی احترام سے مقاب ابباجان امی جی حضرت شیخ حضرت الاسطاز سبحان اللہ حارون الرشید مامون کے ساتھ محبت کرتا تھا امین کے ساتھ نہیں کرتا تھا امین بیٹھا تھا زبیدہ تھا اور مامون بیٹھا تھا کنیز کا تو زبیدہ نے حارون کو کہا کہ یہ میرا لڑکا شہداد آئے آپ توجہ نہیں کر دیں اور وہ کنیز کا لڑکا ہے آپ مر مٹتے ہیں تو حارون الرشید نے کہا کہ آپ کا لڑکا بے عدب ہے وہ کنیز سے پیدا ہے لیکن عدب بہت جانتا ہے سبحان اللہ زبیدہ نے کہا یہ آپ بے سے کہتے ہیں بادشاہ نے کہا دکھا دوں گا تمہیں تبر کرو سب گھر میں بیٹھے ہوئے زبیدہ بھی اور کنیز بھی امین بھی مامون بھی تو بادشاہ نے حارون الرشید نے مسواق نکالی اور پوچھا ما جمع ہو اس کی جمع کیا تھی تو امین نے قرص سے کہا مساویک مسواق کی جب مساویک ہے لیکن مساویک کے ایک معنی اور ہے آپ کی پلیدیاں نجاست ہیں تو زبیدہ غریب کرنی چھو تو عالمت ہی بہت بڑی خفا ہو گئے بڑا بیٹھا مامون سے کہا ما جمع ہو کا زد و محاسن کہا آپ کے محاسن کا جو زد ہوگا وہ اس کی جمع آئے عدب دے ہوگا تارو رشید نے اپنی بیوی کو کہا کیا کرو فرق ہے یا نہیں کہا بہت فرق مانو نہیں آداد اور احترام لا تجعلو دعا رسول بینکم مت بناؤ پکار نہ پیغمبر کو آپس میں جیسے پکار تے دوسرے ہو تو جو لوگ یا محمد کہہ کر پکارتے ہیں وہ حکم آیات وہ بیعجبی کے مرتقے ہیں علام رسول سعیدی نے نہ حق صحیح مسلم کی شرم ہے اس کی تائید کیے احمد رضا خان سے عمر میں کوئی اچھی بات نکلی تھی الحق کو قد ینت لکو علا لسان الشیطان تو اس کو رد کر لیے بیس دلائل دیکھ کر بیس کے بیس دلائل کبزور ہے مت پکاریے مت سمجھئے پکار نہ پیغمبر کو آپس میں جیسے پکارتے ایک دوسرے کو اور دوسری تفسیح اگر پیغمبر تمہیں پکارے تو یہ ایسا مت سمجھو جو سے کسی اور نے پکارا پیغمبر کا پکارنا خدا کے پکارنے کی طرح ضروری ہے قد یعلم اللہ الذین خوب جانتے ہیں اللہ ان لوگوں کو یتسللون منکم لبازا جو کسکتے ہیں تم میں سے آنکھیں چورا کر یتسللون منکم کسکتے ہیں ایجر در باتیں کر کے ایجر سے ایجر سے نکلے اچھا میں آرہا ہوں یہ دیکھ رہا کمرے میں جا کے ادھر سے ادھر چلائیں یتسللون منکم لبازا اس سے پتہ چلا کہ منتظم وہ ہے جس کے درس میں حاضر و غیر حاضر کا فرق وہ کوئی شیخ اور استاد نہیں ہے جس کے ہاں آنا نہ آنا سب برابر بلکہ وقت آئے گا اور آپ کو اپنے حاضری غیر حاضری کا آئین ہاتھ میں دیا جائے گا کہ آپ نے ان ان حقات میں غیر حاضری کی اور اس کا پورا احتساب لکھا جا رہا ہے پورا اس نے پتہ چلا کہ درس کے شرکا پر پابندی آئیت کرنا اور انہیں بغیر وقت کے نہ اٹھنے دینا اور ٹائم پر گلانا اور ٹائم پر روانہ کرنا یہ قرآن پاک کے علوم میں سے ایک علم ہے جو اس میں ڈھیل کرتے ہیں انہیں سورہ نور کا پتہ نہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ آن امرِهِ پس ڈرے وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں نبی کے کہنے کے جو لوگ ایک انتظام کے خلاف چلتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے انتسیبہ ہم فتنہ کہ آن نہ پڑے ان پر فتنہ اور یسیبہ ہم عذاب ندیب یا پونچے ان کو دردناک عذاب آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ آنا جانا سب برابر کوئی بیٹھا رہا کوئی نہ بیٹھا دونوں انگیر سے یہاں کیسا ہو سکتا ہے بے شک اللہ ہی کی یہ ہر چیز آسمان و زمین کی قَدْ يَعْلَوْمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وہ جانتے ہیں جس حال میں تم ہو وَيُوْمَ يُرْجَعُوْ نَيْرِ جس دن لٹائے جائیں گے اس کی طرف فَيُنَبِّوْهُمْ بِمَا عَمِلُوْهُ وہ بتا دے گئے ان کو جو یہ عمل کرتے ہیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعِ نَعْلِیمْ اللہ ہر چیز کو جاننے والے